انیبلنگ یہ ہوتی ہے کہ نشے کی استعمال میں اس کی مدد کرنا جس کے نتیجے میں پھر آپ کو غصہ آتا ہے پھر اس کی بیستی کرنا کیونکہ جہاں انیبلنگ ہوتی ہے وہاں پرووکنگ بھی ہوتی ہے کیوں جی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں جہاں انیبلنگ ہوتی ہے وہاں پرووکنگ ہوتی ہے جب بندہ کسی کو تھوڑا مارجن دیتا ہے جب اس کا مسئلے کو ذرا کارپٹ کے نیچے بھیجتا ہے تو دو چار دن بعد بندہ پھر کدھ کے پی جان دیں کبھی دھمکی نہ دیں جس دھمکی پہ عمل کریں کبھی کسی کو زندگی میں دھمکی نہ دیں جب موقع ہے تو عمل کر گدریں جہاں انیبلنگ ہوگی وہاں پرووکنگ ہوگی جہاں پرووکنگ ہوگی وہاں انیبلنگ ہوگی یہ ایک دوسرے کا دن رات ہے کہہ دیں جب وہ کے انڈور میں رہنے کے بعد نیک ہو گیا ہے سب کوئی سمجھ گیا ہے اور اپنے سابقہ روئیوں کو وہ سمجھ گیا ہے تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کہ اب اگر وہ ولی اللہ بھی ہو جائے اگر وہ پی ایچ ڈی کر جائے اگر وہ بہت ہی نیک انسان بھی بن جائے تو پھر بھی وہ پیشنٹ ہی رہے گا اس کا جو پیشنٹ کا سٹیٹس ہے کہ وہ نشہ سیفلی دوبارہ نہیں کر سکتا جو بھی بندہ دوبارہ زندگی میں کبھی سیفلی نشہ نہیں کر سکتا وہ پیشنٹ ہے جو بھی بندہ کبھی زندگی میں سیفلی مٹھائی نہیں کھا سکتا وہ ڈائیبیٹک ہے جو بھی بندہ زندگی میں سیفلی دیسی گی نہیں کھا سکتا وہ بلڈ پریشر یا ہارٹ پیشنٹ ہے تو یہ جو پرائیمری کرونک کلنیسز ہیں ان کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ once a ڈائیبیٹک always a ڈائیبیٹک چاہے اس کی دوائی چھوٹ جائے چاہے اس کے ٹیکے چھوٹ جائیں چاہے وہ ذرا آسانی ہو جائے اس کی زندگی میں رہے گا وہ ڈائیبیٹک ہی اور جس کو ایک دفعہ ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو گئی ہے جس کو ایک دفعہ ہارٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہے وہ رہے گا ہارٹ پیشنٹ چاہے اس کے ٹیسٹ کرنے سے سو فیصد وہ تندرست نظر آئے بے شک واک کریں بے شک ٹاک کریں جو مرضی کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ پرائیمری کرونک بیماریوں میں یہ مان لینا کہ یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں اسی میں شفاہ ہے اور یہ بھول جانا کہ مجھے تو کبھی ڈائیبیٹیز تھی ٹچ آف ڈائیبیٹیز کئی لوگ کہتے ہیں ٹچ آف ڈائیبیٹیز تھی ٹچ آف بارڈر لائن اے تھوڑی جی ہے ڈاکٹر لوگ جڑے نے نا امیر پیشنٹس نو کہتے ہیں نیتا ہنو تھوڑی جی ڈائیبیٹیز ہے گئی ہے برا نہ منان کئی بڑے بڑے افسر جب آتے ہیں ہمارے پاس ڈائیبیٹکس انسیٹیوٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈائیبیٹیز ہے وہ کہ تھوڑی جی ہے تھوڑی جی ہے ٹچ آف ڈائیبیٹیز بڑے بڑے لفظ انہوں نے یہ یاد کیا ہوئے ہیں دیکن یاد رکھیے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا اس لائک پریگننسی کسی کو ٹچ آف پریگننسی ہو سکتے ہیں جس لیٹل بیٹ آف ڈائیبیٹیز جس لیٹل بیٹ آف پریگننسی ہو سکتے ہیں ایسا کبھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بس دن گزرنے کی بات ہے دن گزرنے کی بات ہے it will always be progressive detachments how parents detach themselves emotionally from their child are there any positive or negative mental effect یہ جو emotionally detach ہونا ہوتا ہے اور attach ہونا ہے patients کے ساتھ ہم لوگ بھی ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا ہے تو ایموشنلی اس کے ساتھ detach ہوگے وہ اٹھ کے تو اوپر گیا ہے دوسرا پیشنٹ آیا ہے تو ایموشنلی ادھ سے detach ہوگے اس کے ساتھ ہوگے اور اس کی ضرورتوں کو دیکھا کسی کو شابش دینی ہے تو شابش دے دی کسی کو ریپٹیمنٹ دینا ہے یا ڈانٹنا ہے تو اس کو ڈانٹ دیا وہ فارغ ہویا ہے تو پھر شابشالہ آ گیا تو فوراں شابشالہ موڈ بنا لیا اور یہ منیجرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ نو بجے ایک بندے کو بلایا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے اور اسے ڈانٹ آیا ہے اور سوہ نو بجے بلایا ہے کہ تمہیں میں ترقی دے رہا ہوں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیج ڈیٹیجمنٹ ڈیٹیج 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 اور it is like a contact sport کہ کیسے آپ نے ڈیٹیج ہونے کیسے آپ نے اٹیج ہونے اور اس کے پوزیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ ڈیٹیج ڈیٹیجمنٹ سیخ لیں کیونکہ آپ تھکتے نہیں ہیں اموشنلی اگر آپ ایک ہی اموشن میں رہیں سویرے آتے ہی ایک سٹاف ممبر سے آپ کی نرازگی ہوتی ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو اور اس کے بعد جو آیا ہو دی بیستی ہو گئی ایک نو بلایا دو نو بلایا تین نو بلایا پانچ سیاں دی بیستی کیتی اور پھر آپ کیسے فیل کرتے ہیں ڈیٹیج ڈیٹیجمنٹ جو ہے آپ کو فنکشنل رکھتی ہے اگر آپ ایک ہی موڈ کے اندر رہتے ہیں اور موڈ خراب رکھتے ہیں تو یہ موڈ ڈیس آرڈر ہے اگر آپ کا موڈ اکارڈنگ تو سیچویشن بدلتا رہتا ہے اور آپ ٹیلی فون کرتے ہیں کسی سے کسی موڈ میں کسی سے اور موڈ میں جو اپروپرییٹ موڈ اس کو کنگروانس کہتے ہیں کنگروانس سو اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں جی نیکسٹ دو پیرنٹس ہیب تو میک کمیٹمنٹس ان آؤٹڈور ارلی رکوری وزیٹنگ ریلیٹیوز گوئنگ تو آفیس ڈرائیونگ فنکشنز اینڈ سیریمنیز ایٹسل ایٹسٹرہ یعنی جو کمیٹمنٹس ہیں فیملی کی اپنی کمیٹمنٹس پیشنٹ کی کمیٹمنٹس وہ پروز اینڈ کونز دیکھ کے آپ نے کرنے کے فلاں ریلیٹیوز کے ہاں جانا ہے کہ نہیں جانا اگر ان کے گھر میں کوئی ایڈکٹ ہے اور ایکٹیو ایڈکٹ ہے تو آپ کو اپنے بچے کو اس گھر سے دور رکھنا ہے جیسے کرونا میں آپ دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے رشتہ داروں سے بھی دور رہتے ہیں مجھے بڑی مشکل پیش آئی شروع شروع میں جب کرونا آئے تو میں کئی لوگوں کہنا کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں تو وہ اے دردیاں اور دردیاں مارنے شرکتے ہیں کہ آنا ہونا کوئی نہیں تسیل اور لوگ بدید ہو گئے فوراں اور وہ میل ملاب سارے ختم ہو گئے اور جو کہ آہستہ آہستہ ہو گئے پھر شروع ہو گئے وہ میرے ایک دوست ہیں ان کی شادی ہوئی تو کافی دیر کے بعد انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا شادی کے بعد آپ نے اتنے ارسے کے بعد رابطہ کیا کہتا ہے جی کرونا سی کرونا سی کرونا سی تو میں نے کہا نہیں ہنیمون تو منانے گئے ہوں گے کہتا ہے نہیں نہیں کرونا سی کرونا سی تو میں نے کہا گھر میں بھی دسٹنس مینٹین کر رہے ہوں گے ماسک وغیرہ لے کے ہی چل پھر رہے ہوں گے تو کہتے ہیں نہیں 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 اہتے گل نہیں تو سیچوئیشن کے مطابق جلنا ہے جب سیچوئیشن کا تقاضہ ہو کہ آپ نے دور رہنا ہے تو آپ پیار سے کسی کو بتا دیں کہ مجھے دور رہنا ہے کسی دوست کو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے دور رہنا ہے مجھے اپنی جان بچانی ہے فکریں سیکھیں مجھے اپنی جان بچانی ہے مجھے اپنی جان بچانی ہے میری جان بچانے میں میری مدد کریں تو اس طرح کی بات اور فنکشنز اینڈ سیرمنیز تو سیرمنی تو یہاں شروع ہونے والی ہے پارٹی تو یہاں شروع ہونے والی ہے اچھا تو ابھی تک تمہارا ہے سٹریپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھر ہو تو میں چک بیٹھو گٹ آؤ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے